غازہ جانے والے امدادی کافلے پر حملہ کرنے پر ایک اسرائیلی گروپ پر پابندیاں لگائی ہیں یہ پابندیاں ٹی ایس ای وی نائن نام کے گروپ پر لگائی گئی ہیں جو امدادی شپمنٹ کو روکنے پریشان کرنے اور نقصان پہنچانے جیسے سرگرمیوں کے لیے ذمہ دار ہے اس گروپ کے ویسٹ بینک پر اسرائیلی سینہ کے رجوویسٹ اور یہودیوں سے تعلقات ہونے کی بات پتا چلی ہے تیرہ مای کو ٹی ایس ای وی نائن کے میمبران نے ویسٹ بینک کے شہر ہے برون کے پاس دو امدادی ٹرکوں کو ڈوٹا اور پھر آگ لگا دی واقعی کے بعد گروپ نے کہا ہے کہ اس نے ہماس تک امداد پہنچنے سے روکنے کی کاروائی کی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان میتھیو ملر کے مطابق انہوں نے جارڈن سے غازہ تک کے روٹ پر امداد کو بار بار ناکام کرنے کی کوشش کی ہے جو ویسٹ بینک سے ہو کر گزرتی ہے انہوں نے کہا کہ امدادی ٹرکوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے اور زندگی بچانے کے لیے دی جانے والی مدد کو سڑک پر پھیک دیا گیا ہے واشنگٹن کے اس قدم سے گروپ کے پاس امارکی آتھورٹی کے تحت موجود سبھی املاک ضبط ہو گئی ہیں یہ امارکیوں کو گروپ کے ساتھ لین دین کرنے سے بھی روکتا ہے مالی پابندیاں ویسٹ بینک تشدد پر ایک کارگزار حکم کے تحت لگائے جائیں گے جس پر امارکی صدر جو بائیڈن نے فروری میں دستخط کیے تھے اس حکم کا استعمال پہلے فلسطینیوں پر حملوں میں شامل یہودیوں پر بین لگانے کے لیے کیا گیا تھا وزارت داخلہ کے ایک افسر نے کہا ہے کہ وہ ایسے لوگوں اور اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں جو مذہب ذات یا مقام کی پرواہ کیے بنا ویسٹ بینک کے امن سیکیورٹی اور استحقام کو خطرہ پہنچاتے ہیں افسر نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ نے اس سے مدے کو اسرائیل سرکار کے ساتھ سبھی لیول پر اٹھایا ہے اور امید ہے کہ اسرائیلی افسران بھی ایسا ہی کریں گے وکیلوں کے مطابق اسرائیل نے تیرہ مئی کے حملے میں حملے چار اس میں چار لوگوں کو شامل جو ہوئے تھے اس نے کو گرفتار کیا ہے اور جن میں ایک نابالک بھی شامل ہے تو امریکہ نے غازہ جانے والے امدادی کافلے پر حملہ کرنے پر ایک اسرائیلی گروپ پر پابندیاں لگائی ہیں اس گروپ کا نام ہے ٹی ایس اے بی نائن اور جو امدادی شپمنٹ کو روکنے کہ یہاں پر ایراباد کہی گئی ہے پریشان کرنے اور نقصان پہنچانے جیسی سرمگرمیوں کے لیے یہ ذمہ دار بتایا جا رہا ہے تو امریکہ نے غازہ جانے والے امدادی کافلے پر حملہ کرنے پر ایک اسرائیل گروپ پر لگائی ہیں پابندی اس گروپ کے ویسٹ بینک پر اسرائیلی سینہ کے ریزروسٹ اور یہودیوں سے تعلقات ہونے کی بات پتا چلی ہے